اب ایک تیورم ہے ہمارے پاس تیورم 10.1 پہلا تیورم ہے اس چپٹر کا اس کی سٹیٹمنٹ ہے اگر ایک سٹیٹمنٹ ہے مطلب ایک سرکل ہے ہمارے پاس ایک سرکل ہے ٹھیک ہے ایک سرکل ہے اور اس سے کیا ہے ایک لائن اس میں ایک تو میٹ پوائنٹ ہے اس میں اس میٹ پوائنٹ کو ہمیں نام دے دیا او کا اس سے ایک ریڈیل سیگمنٹ گیا ہے مطلب ایک ریڈیلس جو اس کے باؤنٹری کو ٹچ کر رہا ہے ٹھیک ہے اب ایک اور لائن ہے جو اس ریڈیل سیگمنٹ کے بلکل پرپینڈکولر ہے اور ٹچ کر رہا ہے اس کے آؤٹر اینڈ کو آؤٹر اینڈ پوائنٹ کو ٹچ کر رہا ہے بلکل اس کے پرپینڈکولر ہے یہ لائن کیا ہے اس کے ریڈیل سیگمنٹ کے بلکل پرپینڈکولر ہے اس کا نام ہے AB AB ایک لائن ہے اور جہاں پر ٹچ کر رہا ہے اس پوائنٹ کو نام دیتے ہیں C تو ایک ریڈیل سیگمنٹ اور ایک دوسری لائن ہے AB جو کیا ہے بلکل اس ریڈیل کے ریڈیل سیگمنٹ کے پرپینڈکولر ہے پروف کیا کرنا ہے it is tangent to the circle at that point کہ جس پوائنٹ پہ یہ ٹچ کر رہی ہے کیا یہ پوائنٹ ٹینجنٹ ہے اس سرکل کا تو یہ تو ہمارے پاس گیون تھا ٹھیک ہے گیون تھا اور ہم نے اس میں پروف کیا کرنا ہے پروف یہ کرنا ہے پروف یہ کرنا ہے کہ جو AB لائن ہے is a tangent to the circle کہ یہ جو AB لائن ہے کیا یہ اس سرکل کو مطلب ہے اس سرکل کا tangent لائن ہے یہ ہم نے پروف کرنا ہے اب پہلے construction میں کیا کریں گے کہ ہم ایک اس AB لائن پر ایک دوسرا پوائنٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے چاہے AC کے بیچ میں لے لے چاہے CB کے بیچ میں مطلب کہ اگر ہم نے اس سائٹ پہ لینا یا اس سائٹ پہ لیکن ہم نے ایک ایسا پوائنٹ لینا ہے جو اس AB پوائنٹ پر ہی لائے کرے تو جہاں پر بھی آپ پوائنٹ لینا چاہے آپ نے یہاں پوائنٹ لے لیا چاہے آپ نے یہاں پوائنٹ لے لیا لیکن کیا بنے جب آپ اس کو ملائیں گے ٹھیک اس کو ملائیں گے تو آپ کے پاس کیا بنے گا ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل بنے گا اگر آپ اس کو ملاتی ہے یہ بھی آپ کے پاس ایک رائٹ ٹرائنگل ہے تو چلے ہم نے یہاں پر ایک پوائنٹ لے لیا دی صحیح یہ اے بی سی تھا تو یہاں ہم نے ایک دی پوائنٹ لے لیا اب اس کو جب ہم نے ملا لیا اس سے کنسٹرک کر لیا ہمارے پاس کیا بنائے ایک رائٹ ٹرائنگل بن گیا اب ہم پروف کریں گے کہ اس کی مطلب پروف کریں گے کیا کہ یہ جو اے بی لائن ہے یہ ٹینجن ہے اس سرکل کو تو پروف میں سٹیٹمنٹ دوسرے پیچ پہ بس یہ پر یہاں پر لکھ لیتے ہے سٹیٹمنٹ اور ایک لائن اور یہاں پر اس کے ریزن تو فرسٹ فرسٹ ہمارے پاس کیا ہے جو گیون میں ہمارے پاس گیون میں ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک ریڈیل سیگمنٹ ہے او سی ایک ریڈیل سیگمنٹ ہے جو کہ پرپینڈک لائن ای بی کے تو فرسٹ تو ہم اپنے پاس یہ چیز نوٹ کر لیں گے کہ ہمارے پاس ایک لائن ایک ریڈیل سیگمنٹ ہے او سی ایک لائن ہی ہے نا او سی ریڈیل سے آئی ہے ایک لائن وہ پرپینڈک لائن ہے ایک ای بی لائن کے ای بی لائن وہ لائن ہے جو ایک ای پوائن پہ اس سرکل کو ٹچ کر رہی ہے یا جو اس او سی کے پرپینڈک لائن صحیح ہے یہ ہمارے پاس گیون ہے یہ گیون ہے ہمارے پاس تو یہ پر جب ہم نے او ڈ کو جو کر لیا دو پوائن کو جب ہم نے ملا لیا تو ہمارے پاس ایک ٹرائن گل بن گئے یہ پر ایک نائن ٹی کا این گل بنتا ہے نائن ٹی ڈ گری صحیح ہے یہ پر ایک نائن ٹی کا این گل بنتا ہے تو ہم لکھ لیتے ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹرائن گل ہے سو در ٹرائن گل او سی ڈ ا ا آ رائٹ ٹرائن گل کہ جو او سی ڈ ہمارے پاس ٹرائن گل بن گیا وہ ایک رائٹ ٹرائن گل ہے یہاں لکھ لیتے ہیں ریزن میں کہ یہاں اس نائن بکاز بکاز میجرمن آف این گل او سی ڈ ای 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 کیوں 90 ہے کیونکہ وہ ایک پرپینڈکولر لائن ہے اب جب ہمارے پاس ایک رائٹ ٹرائن گل بن جائے جب ایک رائٹ ٹرائن گل ہمارے پاس موجود ہو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایک ای ای نائن ٹرائن گل ہوتا ہے کسی رائٹ ٹرائن گل میں جو ریمین ہوں ٹھیک ایک ایک ہمارے پاس بنتے ہے تو اگر یہ 90 ہے تو یہ جو اینگل ہے اینگل 1 اور یہاں جو اینگل ہے اینگل 2 یہ 1 اور 2 جو اینگل ہے یہ ہمارے پاس ایک اینگل بنیں گے تو یہاں لکھ لیتے ہے therefore اگر ایک 90 ہے تو اینگل 1 and ایک 90 کا ہے تو باقی دو کیا ہوں گے وہ acute کہ لائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم angle 1 کو sum کر لیں angle 2 کے ساتھ ان دو لوگ اگر ہم sum up کر لیں add کر لیں تو ان سے بھی ہمارے پاس 90 angle بنتا ہے دیکھ اگر 90 angle ہے یہاں دیکھ لیں اگر 90 یہ ایک right angle triangle ہے suppose یہاں پر اگر یہ بن رہا ہے 90 اگر یہ angle بن رہا ہے 90 کا تو جو باقی angles ہوں گی یہ والے angle اور یہ والے angle ان کی ان کا جو angle ہوگا اگر ان دونوں کو ہم sum کر لیں اگر اس angle کو ہم add کر لیں وہ ہمارے پاس 90 کے برابر آئے گا یہ side 90 اور یہ دونوں مل کر 90 بنائیں گے تو اگر 90 کا angle ہے تو angle 1 ہوگا اور angle 2 ہوگا ان کا sum ہمارے پاس 90 کے برابر ہوگا صحیح ہے تو یہاں پر ہم نے کیا لکھا کہ اگر OCD angle جو 90 ہے تو remaining angles ہوں گے ان کا sum 90 کے برابر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ does measurement of angle OCD جو OCD کی measurement ہے وہ greater ہے measurement of angle 2 کے ٹھیک OCD کی measurement کس سے بڑی ہے angle 2 سے angle 2 ہم نے کیوں لیا کیونکہ ہمارے پاس angle 2 AB پر لائے کر رہا ہے اس AB line پر ہی ہمارے پاس angle 2 جو ہے اس کی angle بن رہی ہے جس point سے یہ بن ہے وہ ہمارے پاس AB line پر بن رہا ہے اور ہمارا ہمارا کام ہی ہے کہ AB line کو tangent proof کر لیں تو ہم نے اس لیے اس والے angle کو چوز کیا اب اگر یہ اس کی جو measurement ہے اگر یہ angle 2 سے کیا ہے greater ہے تو یہ جو ہوگا یہ angle because یہ ہم لکھ OCD OCD is a right is a right triangle is a right triangle and angle 2 is an acute angle میں نے آپ کو بتا یا نا کہ اگر ایک right angle ہے اگر right angle ہے اس طرح right angle triangle ہے تو اس میں perpendicular line کے along angle بنے گا وہ 90 کے ہوگا جو باقی دو ہوں گے وہ acute angles ہوں گے مطلب وہ 90 سے less ہوں گے اگر 90 سے greater ہوگے تو یہاں پر ہمارے پاس ایک perpendicular right angle triangle بنے گئی نہیں صحیح ہے تو اگر یہ 90 ہے باقی اس سے less ہوں گے اس سے less کو کیا کہتے ہم acute angles کہتے ہے تو angle ocd ہے وہ right angle ہے اور angles 2 ہے وہ acute angle ہے تو اس میں یہاں پر ایک اور بات آ جاتی ہے کہ جس اگر کوئی angle ہے یہ ایک angle ہے 90 کا اگر یہ جتنا ایک angle بڑا ہوتا ہے نا یہ جو اس کے سامنے جو ایک line ہوتی ہے ہم اس کو hypotenuse کہتے ہے اگر یہ ایک angle ہے یہ ایک angle ہے اور یہ ایک angle ہے تو اس سے obvious ہے کہ یہ angle اس angle سے بڑی ہوگی تو جو angle بڑی ہوتی ہے اس کا hypotenuse line بھی زیادہ ہوتا ہے اب اس کا hypotenuse دیکھیں اتنا ہے اس کا اتنا ہے مطلب کہ اس کا یہ line اس کے اس line سے بڑا ہے لائن 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 لیکن ہمارے پاس OC کے بارے میں یہاں given ہے کہ جو ریڈیل لائن ریڈیل سیگمنٹ سے مراد OC ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ہمارے پاس given ہے جو OC لائن ہے یہ ایک ریڈیل سیگمنٹ ہے with point c as its outer end یہ ہمارے پاس given ہے کیا given ہے کہ OC جو لائن ہے is the ریڈیل سیگمنٹ which c is c point ہے ٹھیک which c as its outer end outer end کا مطلب جو اس کی boundary ہے ٹھیک ہے یعنی OC وہ line ہے OC OC وہ line ہے یعنی کہ وہ segment ہے جو جس point c وہ کیا ہے ایک outer end پر لائے کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس given بانتا اب جو یہ d point ہے جو d point ہے ہم نے جب d point is a b line segment پر لیا تھا بانتا سرکل باہر آرہا ہے یہ سرکل کی boundary ہے اور یہ d point یہاں پر ہم نے صرف دو points لی تھے ایک c point ہے ایک d point ہے ایک c کو لیا ہے ایک d point کو لیا ہے تو ان دونوں میں یہ d point یہ ہے یہ یہاں لائے کر رہا ہے مطلب circle کی boundary یہ ہے اور یہ circle سے باہر ہے تو d بالکل circle سے باہر ہے ہم لکھ لیں گے therefore جو d ہے d point ہے وہ لائے کر رہا ہے d lies in the exterior of the circle ہمیں تو exterior میں نہیں چاہیے ہمیں تو وہ point چاہیے ہمارے پاس tangent line اس line کو کہتے ہیں جو circle کو ایک point پہ touch کرے لیکن d وہ point نہیں ہے جو circle کو touch کر رہا ہے بلکہ وہ d سے بلکل ہی باہر ایک point ہے وہ circle کو کسی بھی point پہ touch نہیں کر رہا مطلب وہ circle کی boundary پہ ہے ہی نہیں یہ circle کی boundary والا point ہے ہی نہیں تو d اس کا point نہیں ہے تو دوسرا point کیا ہے ہمارے پاس c یعنی c وہ صرف واحد point ہے جو اس circle کی boundary پر ہے اور a b اس point پہ touch کر رہے ہے اس کا مطلب ہے hence a b line کیا ہے meets the circle at one point which is c یعنی کہ a b صرف اور صرف c پر ہی کیا کر رہے ہے اس circle سے touch ہو رہے ہے یا meet کر رہے ہے a b line جو اس circle سے meet کر رہا ہے تو صرف اور صرف اس c point پہ کیا کر رہے meet کر رہا ہے اور یہ definition کس کی ہے یہ definition ہے definition of of tangent to a circle کی tangent to a circle کیا ہوتا ہے ایسی line جو جو ایک circle کو کیا کرے صرف ایک point پہ touch کرے یا meet کرے ایک line ایک circle کو صرف ایک point پہ meet کرے ac line کو ہم کہتے ہے tangent to a circle تو تو سے ہمارے پاس proof ہوا therefore جو ab line ہے ab is a tangent to the circle اور یہی ہمارا proof کرنا تھا کہ جو دو جو ایک line گزری ہے وہ line کیا ہے اس oc کے perpendicular ہے اور ہم نے یہ proof کرنا تھا کہ جو line ہے یہ circle کے tangent ہو دیکھیں